اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو پچھلے کچھ دنوں سے سونی درتی کی طرف سے ان تمام لوگوں کو ای میل کی جاری ہیں جن کے پینڈنگ پوائنٹ پڑے ہوئے اور جن کے اکاؤنٹ ابھی تک ویریفائی نہیں ہوئے جس طرح پہلے سونی درتی ہر دن اکاؤنٹ کی انویسٹیکیشن کرنے کے لیے کوئی پروسیجر سامنے لاتا تھا اسی طرح ابھی آپ کو اگر پرانے اپنے رسیدوں کے اوپر پوائنٹ چاہیے اور اپنے اکاؤنٹ کو اپنے ویریفائی کروانا ہے تو آپ کو اپنے بینک کی سٹیٹمنٹ لازمی اب ڈپارٹمنٹ کو ای میل کے ساتھ اٹیج کر کے بیجنی پڑے گی فار اگزمپل آپ نے دوزار اکیس سے لے کر دوزار چوبیس تک جو پیسے بیجے اس میں جن ٹرانزکشن کے اوپر آپ کو پوائنٹ نہیں ملے وہ تباہ رسیدیں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں اگزمپل کے طور پر آپ نے سعودی عرب سے پیسے بیجے بینک کل راجی کے ذریعے تو جب آپ اپنا بینک کل راجی اپلیکیشن اوپن کریں گے تو اس کی سٹیٹمنٹ آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں ایک دو تین چار حد تک آپ پانچ چھے تصویریں بھی اٹیچ کر کے دپارٹمنٹ کو سینڈ کر دیں وہ اس کے اوپر انویسٹیکیشن کریں گے اور تمام پوائنٹ آپ کو دے دیں گے یہ مسئلہ اس لیے سامنے آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے دپارٹمنٹ کے پاس کوئی انویسٹیکیشن کرنے کے بعد لیگل ثبوت نہیں مل رہا ہے جس وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ ابھی تک پینڈنگ ویریفکیشن میں ہے تو یہ والا کام آپ کو لازمی کرنا پڑے گا اگر آپ کو آپ کے بقایا پوائنٹ چاہیے تو باقی تو جن لوگوں کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو چکے وہ تو زیر سی بات ہے اپنے پوائنٹ کو استعمال کر چکے یہاں پر بات صرف ان لوگوں کی کی جاری ہے جن کے پوائنٹ پینڈنگ پر پڑے ہوئے اور جن کا اکاؤنٹ ابھی تک ویریفائی نہیں ہوا اچھا ابھی آپ نے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے مجھے اس چیز کے وارے میں بتانا ہے کیا سونی درتی ڈپارٹمنٹ نے آپ سے اس چیز کے لیے کانٹیکٹ کیے یا نہیں کیا آپ کو کال کیے ای میل کیے ایس ایم ایس کیے کہ آپ ہمیں سٹیٹمنٹ فراہم کریں جو آپ نے پیسے پاکستان میں بیجیں اگر تو آپ نے لوکل بینک میں پیسے بیجیں پھر بھی یہی پروسیجر ہے اور اگر آپ نے آر ڈی اے کے اوبر پیسے بیجیں تو ابھی آپ کو یہی پروسیجر فولو کرنا پڑے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سونی درتی آپ سے اس بینک کی سٹیٹمنٹ مانگے جو آپ کا پاکستان میں ہے اگزمپل کے طور پر آپ نے سعودی عرب سے پیسے بیجیں پاکستان میں کسی بینک میں یا کسی دوسری کنٹری سے پاکستان کے کسی بینک میں بیجیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ کہیں کہ آپ پاکستان والے بینک کی سٹیٹمنٹ ہمیں دیں ٹھیک ہے انہوں نے جس بھی بینک کی آپ سے سٹیٹمنٹ مانگ نی ہے آپ نے سٹیٹمنٹ نکال لینی ہے چاہے تو پی ڈی ایف میں اپلوڈ کر سکتے ہیں چاہے تو اس کے سکرین شاٹ لے کے اپلوڈ کر دیں تو ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے ایکاؤنٹ کو انلوک بھی کر دے گا اور پینڈنگ پوائنٹ بھی مل جائیں گے بہتر یہی ہے کہ آپ نے سعودی عرب سے یا کسی بھی ملک سے جو پاکستانی بینک میں پیسے بیچیں اس کی سٹیٹمنٹ نکلوالیں اگر تو یہ آپ کے لیے مشکل ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے کسی بھائی کو دیئے ہوتے ہیں فیملی ممبر کو والد کو دیئے ہوتے ہیں تو اتنے وہ پڑے لکھے نہیں ہوتے تو جس وجہ سے سٹیٹمنٹ کو نکالنا مشکل ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ کسی کو بتا کر ان کی سٹیٹمنٹ نکلوالیں یا پھر اس طرح کریں کہ جس بینک سے بیجیں اس کی خود سٹیٹمنٹ نکال کے اس کے ساتھ اٹیج کر کے تو بجوا دیں تو انشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ ضرور ویریفائی ہو جائے گا